بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں تو ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی موٹاپے کے بارے میں کہ موٹاپا جو ہے وہ انسان کو اس طرح ہوتا ہے موٹاپا جو ہے کئی وجوہات ہوتی ہے موٹاپے کی انسان کی کسی کی چربی بڑھ جاتی ہے اس سے بھی موٹاپا ہوتا ہے پیڑ بڑھا ہو جاتا ہے جگہ جگہ بازوں میں ہاتھوں میں ہاتھ موٹے موٹے ہو جاتے ہیں تو وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ چربی بڑی ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر آج میں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک بہت نہایت یہ اسان ٹیپس لے کر آئی ہوں جو کہ آپ یہ نسکہ استعمال کریں گے تو اس کی جو چربی ہے آپ کے جسم کی جگہ جگہ کی جہاں بڑی ہوئی ہے پیڑ کی چربی بڑی ہوئی ہے موں کی چربی جیسے چہرہ باری موٹا ہو رہا ہے اس کی جو چربی بڑی ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے جو میں آپ کو یہ نسکہ بتاؤں گی وہ نہایت ہی اسان ہے اور گوہت ہی آپ کو فائدہ مند بھی ہے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی یہ چربی ہے آپ کا جب مٹاپا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتوں کہ یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہرڑ ہے آپ کو چھوٹی ہرڑ دس دانے آپ نے لینے ہے گنتی کے دس دانے آپ نے یہ میرے پاس بھی یہ دس دانے میں نے رکھتے ہیں دیکھیں ناظرین آپ نے یہ چھوٹی ہرڑ کے دس دانے لینے گن کے زیادہ نہیں لینے جتنا میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اتنی چیزیں لینے ہیں اس سے زیادہ بڑھانا یا کم کرنا جیسے نہیں کرنا جو چیزیں آپ کو لینے گے پچیس گرام بتاتی ہوں پچاس گرام اتنا ہی آپ نے لینے ہیں زیادہ کم زیادہ نہیں کرنے چیزوں کو آپ نے دس ہرڑ لینے ہیں یہ چھوٹی اور آپ نے کیا کرنا ان کا پورٹر بنا لینا ہے تو ناظرین جب آپ پورٹر بنا لیں گے تو آپ اس کو صبح جب آپ سو کر اٹھے کو آپ نے ناشتہ نہیں کرنا سب سے پہلے نہار اس کا ایک چمچ آپ نے سادے پانی سے کھانا ہے چمچ آپ کو بڑا لے لیں یا چھوٹا لے لیں جتنا آپ کا مرضی دل چاہے آپ چمچ لے سکتے کھانے والا چمچ جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ چمچ آپ نے اس کا پورٹر بنا ہوا لینا ہے اور آپ پچاس گرام بنا کر رکھ لیں آپ کی مرضی ہے پچیس گرام بنائیں آپ کی مرضی ہے سو گرام لے رہے ہیں آپ کی مرضی ہے وہ آپ کی مرضی ہے وہ آپ پورٹر بنائیں گے ششی میں بڑھ کے رکھ لیں صبح آپ نے اٹھنا ہے نہار مصب سے پہلے آپ نے اس کا ایک چمچ کھانا ہے پانی کے ساتھ پھر آپ نے دس پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ نے ناشتہ کر لینا جو آپ کا دل چاہے آپ ناشتہ کریں بعض لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کھانے سے ناشتہ کرنے سے آپ کے چربی بڑھے گی یہ ہوگا کسی قسم کے آپ کو کوئی پریز نہیں ہے آپ سب چیزیں کھا سکتے ہیں جب تک آپ میری دوائی استعمال کریں آپ کو کوئی پریز نہیں ہے نہیں کہنا کہ ہم نے یہ چیزیں کھائیں گے تو ہمارا جو ہے یہ دوائی کا فائدہ نہیں ہوگا یہ دوائی اپنا فائدہ کرتی رہے گی آپ اپنا کھانا اپنے اتدار کے مجھے سے آپ کھاتے ہیں کھاتے رہے گا اور جو ہے آپ نے کسی قسم کا یہ نہیں سوچنا کہ یہ مجھے نقصان دے گی ہر پیت کھانے سے نقصان ہوگا تو ناظرین اس کے ایک چربی ختم کرنے کا فائدہ جو ہے وہ وہ آپ کو ختم کرے گا چربی کا یہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ دوائی کھانے سے فائدہ نہیں اس کے اور بہت سے فائدہ ہیں جو کہ اگر میں اس کا بتانے چلوں تو آپ کی یہ میری ویڈیو ختم ہو جائے گی مگر یہ اس کے فائدے ختم نہیں ہوگی اس کے بیشمار فائدے ہیں تو ناظرین آپ جب یہ انہار مکھائیں گے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا وزن کتنا کم ہو گیا ہے اور آپ کی چربی کتنی حد تک پگل چکی ہے اور آپ ضرور اس کی چکھانے کے ساتھ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ واک بھی کیجئے گا پیدل چلنا ہر انسان کے لیے بہت فائدے مند ہے ناظرین اگر آپ پیدل چلیں گے تو اس سے آپ کے چربی اور جلدی زیادہ جلدی سے کم ہوگی تو اس دوائی کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا واک بھی کر لینا ہے تو اس وقت سے بہتر ہوگا تو ناظرین آپ نے یہ ضرور عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے یہ چھوڑی سی دوائی ہے یہ بہت فائدے مند کی دوائی ہے اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں میں آپ یہ بتاتی چلوں کہ یہ آپ کو پنساری کے دکان سے ملے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ ہمیں چیز کہاں سے ملے گی اتنی فائدے مند چیز ہے کہاں سے ملے گی تو ناظرین آپ کو پنساری کے دکان سے مل جائے گی اور یہ جو ہے آپ نے اچھی دکان سے لینی ہے ساف ستری لینی ہے جو کہ آپ کوٹنے میں بھی آپ کو یہ آسانی سے کوٹ جائے گی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کا کہ یہ سکتے ہیں کہ اس سے بسے گی تو ناظرین آپ نے اس کو پوٹر بنا کے جب رکھ لیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا آپ نے اس کو پندرہ بیس دن تک لگا تھا آپ نے صبح نہار مکھانا ہے کھانے کے بعد پھر اگر آپ کو فرق پڑھا ہے تو آپ ایک مہنے تک بھی یہ دوائی لے سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو ناظرین آپ نے دوسروں کو بتانا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے باجی پریمین کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ